وفاقی وزراء فواد چوندری اور آزم سواتی نے الیکشن کمیشن کے نوٹس اس کا جواب دینے کے لیے چھے ہفتوں کی محلت مانگ لی دونوں وزراء نے اپنی درخواستے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیں الیکشن کمیشن وفاقی وزراء کی درخواست ملنے پر محلت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے گا الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمیشنر پر الزام تراشی کرنے پر دونوں وزراء کو نوٹس دیا تھا نوٹس ملنے کے بعد بھی دونوں نے چیف الیکشن کمیشنر پر تنقید جاری رکھی تھی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی امریکی ہممن صرف انٹینی بلنکن سے ملاقات وزیر خارجہ نے امریکی ہممن صرف کو افغانستان پر پاکستان کے مواقف سے آگاہ کیا کہا پاکستان افغانستان میں کسی ممکن انسانی بہران کو رکوانے کے لیے متحرک ہے مزید افغان مہاجرین کے متحمل نہیں ہو سکتے پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت سرمایہ کاری اور اوامی رابطوں کے فروغ کا خواہش مند ہے پاکستان افغانستان میں عالمی برادری کی تعمیری کردار کا خواہہ ہے وزیر خارجہ نے کشمیر میں بھارتی مظالم پر دستا ویزی شواہد بھی بلنکن کے حوالے کی مریم نواز نے امران خان کو سرٹیفائی چور قرار دے دیا چیئر میں نیپ کی ایکسٹینشن پر کہا کہ جب وہ بات آئے گی تب دیکھیں گے میڈیا سے گفتگو میں نائب صدر نون لیگ نے کہا کہ الیکشن کمیشن پر وہ حملے کر رہے ہیں جو دوسروں کو اداروں کے احترام کا درس دیتے ہیں ان کی جماعت نے بدترین ذاتی اور سیاسی انتقام برداشت کر کے اداروں پر تنقید سے گریز کیا ہے صرف چند ذمہ داروں کے نام لے کر تنقید کی پر جب افراد خود کو ادارہ سمجھنا شروع کر دیں تو وہیں سے زوال شروع ہو جاتا ہے حکمرہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی کے ارکان اپنے چیئرمن کے خلاف نوٹس لیں اسے کہتے ہیں اداروں پر ہم لیں تہائف کی تفصیل بتانے سے انکار پر بولیں کہ یہ آپ کا ذاتیہ خاندانی مال نہیں آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا اس ملک میں ایسے لوگ آگئے جو باہر اربوں روپے کی جائدادوں پر بیٹھے ہیں لیکن ایک روپے کی رسید نہیں دے سکتے کہ پیسہ کہاں سے آیا نواز شریف کا نام لیے بغیر وزیر آزم عمران خان کے وار دیرہ اسماعیل خان میں کسان کنونشن سے خطاب میں کہا کہ ملک میں بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہونے دیتے یہ مافیا خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں تو اینارو دے دیا جائے اور غریبوں کو پکڑا جائے قانون کی بالا دستی کے لیے مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں کامیاب ہوں گے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جھوٹے اور ڈرپوک لوگ قوم نہیں بنا سکتے یورپ میں الیکشن کے دوران دھاندلی کے سوچ بھی نہیں مولانا فضور احمان نون لیگ سے روٹ گئے شاہد کاکان اباسی کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ جب پی ڈی ایم فیصلہ کر چکی ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی پلیٹ فارم پر نہیں بیٹھیں گے تو انتخابی صلاحات کمیٹی میں بات کیسے کی جا سکتی ہے جے یو آئی فیصلہ کسی انتخابی صلاحات کمیٹی کا حصہ نہیں ہوگی اور اتحاد کا حصہ ہونے کے ناتے نون لیگ کو کسی بھی معاملے پر پی ڈی ایم کو اعتماد میں لینا ہوگا لندن میں بیٹھے ہیں نواز شریف کو لہور میں کرونا کا ٹی کا لگا دیا گیا سابق وزیراعظم کو ویکسین لگائے جانے کے جالی انٹری کا انکشاف ڈیٹر انٹری کے مطابق نواز شریف کو سائنو ویکسین بائی ستمبر کو شام چار بچ کا چار منٹ پر لگائی گئی دوسری ڈوز کے لیے بیس اکتوبر کو بلایا ہے نواز شریف کی ویکسینیشن کورٹ خواجہ سائید اسپتال میں ویکسینیٹر نوید الطاف نے کی غلط اندراج پر دو انٹری آپریٹر موطل مریم نواز نے صورتحال کو تشویش ناق قرار دے دیا کہا حکومت کی ہر چیز کی طرح ویکسینیشن کارڈ بھی جالی ہے اس پر عالمی رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے مجھے یہ تشویش ہوئی کہ اگر یہ آپ کا سسٹم ہے اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا اندراج کیا جا رہا ہے جالی طریقے سے اس کا انٹرنیشنل ریاکشن آ سکتا ہے محکمہ صحت پنجاب نے نواز شریف کی جالی ویکسینیشن میں مبینہ طور پر ملوث چوکیدار اور وارڈ بوئی کو موطل کر دیا دونوں کرونا ویکسین کی ڈیٹ انٹری کرتے تھے نواز شریف کے معاملے میں جالی انٹری کے لیے ایک دیسرے ملازم کی حصے میں استعمال کی گئی تیسرا ملازم کورٹ پاجہ سعید اسپتال میں بطور ویکسینیٹی ڈیوٹی کر رہا تھا محکمہ صحت پنجاب کا موقف واقعے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کراچی میں چند گھنٹوں کی بارش سے اربن فلننگ ہو گئی متعدد شہراؤں پر پانی جمع ہو گیا ناغین چرنگی پر گاڑی اور موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا فڑا رات کو ناغین چرنگی سے پانی اترنا شروع ہو گیا متعدد علاقوں میں بجلی کے فرہامی بھی متاثر گلشن اقبال، گلسان جوہر، ملیر اور نورت کراچی میں بجلی کے فرہامی موطل رہی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اور کل بھی بارش ہو گی آج کے لیے بھی اربن فلننگ کی وارڈنگ جاری کر دی گئی تین سال کے دوران توشہ خانہ میں کس ملک سے کتنے تحائفہ ہے ایک کون سے تحائف وزیر آزم نے کتنی مالیت میں خریدے ریاست کو کل کتنی رقم ملی اصل متعین قیمت پر کتنی رائے دی گئی نون لی کے سینیٹر رفان صدیقی نے وفاقی حکومت سے تحائف کی تفصیل مانگ لی سوال سینیٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا کہا کہ پارلیمنٹیرینس کو بھی سوال پوچھنے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے ریاست مدینہ کی مثالیں دینے والے وزیر آزم کا رویہ افسوسناک ہے دیکھتے ہیں سینیٹ پر ان سوالوں کا جواب ملتا ہے یا نہیں معروف ٹی وی میز بان سابق رکنے سند اسیملی اور فنکشن لیگ کی رہنمہ مہتاب اکبر راشدی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی فریال تالپور سے اپنے گھر پر ملاقات کے دوران اعلان راشدی گروپ پیپلز پارٹی کے خلاف لڑکانہ سے الیکشن لڑتا تھا پیپلز پارٹی نے لڑکانہ کے اگلے الیکشن میں قلعہ مضبوط بنانے کی حکمت اعملی تیار کر لی سعید غنی کہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو پی ٹی آئے سندھ کے کئی ارکان قومی صوبائی اسیملی پیپلز پارٹی میں شاملیت اختیار کر سکتے جہانگیر ترین ڈروپ کے ایک اور ایم پی اے خورم لغاری بھی وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کے پاس پہنچ گئے اپنے حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا وزیرالہ نے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی قرم لغاری نے عثمان بزار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا وزیرالہ نے کہا کہ مخالفین کی منفی سیاست دم توڑ شکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیل ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سامات نیب نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی اپیلوں پر روزانہ سامات کی درخواست دائر کر دی کہا کہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر جان بوچ کر اپیلوں کے سامات میں تاخیر کر رہے ہیں مریم نواز کے وکیل ایک سال سے بہانے بنا کر تاریخی لے رہے ہیں ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر روزانہ سامات کر کے تیس روز میں فیصلہ کیا جا سندھ حکومت میں کچھرہ اٹھانے کا ٹیکس گیس کے بلز کے ذریعے وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا سوئی صدرن کو خط لکھ دیا گیا سندھ کابینہ نے کی ایم سی بلوں کی وصولی کیلئے کے الیکٹک اور کی ایم سی کو مفاہمت کی آداشت پر دسخط کرنے کی ہدایت بھی کر دی ایم کیون کا فیصلوں پر احتجاج وسیم اختر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کیا وفاقی حکومت بھی سندھ سرکار کے ساتھ اس نقب زنی میں شامل ہے عوام وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا وفاقی حکومت محکموں کو اجازت دینے جا رہی ہے کراچی کے عوام اس کے خلاف احتجاج بلند کر خبردار ویکسین کے بغیر باہر نکلنے کی آیاشی ختم کراچی میں پولس نے ویکسینیشن کارڈ کی چیکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا پہلے مرحلے میں ویکسینیشن کارڈ نہ ہونے کی صورت میں صرف انتباہ کر کے چھوڑ دیا جائے گا سکھر میں گزشتہ روز ویکسین کارڈ نہ ہونے پر گرفتار کیے گئے 91 افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا تمام الزمان کو زمانت کا رہائی مل گئی ان افراد کو مارکٹ، شاپنگ مالز، ریسٹرانٹس اور دیگر مقامات پر چیکنگ کے دوران گرفتار کیا گیا پنجاب، سندھ اور خیبر پختنگا پر ڈینگی کے وار جاری پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 92 کیسے سامنے آئے ان میں سے 64 کیس صرف لہور میں رپورٹ ہوئے اسلام آباد میں مزید 27 شہری ڈینگی سے بیمار پشاور میں 24 گھنٹوں کے دوران 289 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی سندھ میں روہ مہینے اب تک 388 کیسز رپورٹ ہوئے کراچی میں 249 کیسز سامنے آئے تین برسوں میں روٹی کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ ہوا جبکہ وزن 1.500 گرام سے کم ہو کر 100 گرام پر آ گیا آٹی کی قیمتوں میں کئی بار اضافے سے متوسط طبقہ شدید متاثر ہوا کمائیں کیا اور کھائیں کیا عوام کا شکوا سر کی چوٹ والوں کو عباسی شہید اسپطال نہ لائے جائے اسپطال میں نیورو سرجری اور رات میں سیٹی سکین کی سہولت نہیں اسپطال انتظامیہ نے ہدایات جاری کر دیں ایمیلنس سرویسے سے کہا جائے کہ ایسے نیورو سرجری کے مریضوں کو یہاں نہ لائے جائے انتظامیہ کے خط میں کہا گیا کہ عباسی شہید اسپطال میں نیورو سرجری کا ڈپارٹمنٹ غیر فعال ہے اسپطال کے میڈیکل سپرٹینڈن نے سترہ ستمبر کو نوجوان کی ہلاکت پر جنہ اسپطال انتظامیہ کو بھی خط لکھ دیا امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی درخواست پر پاکستان میں جنسی حرسانی کا ملزم گرفتار ایف آئی اے کے مطابق پشاور کے علاقے حیات آباد سے گرفتار ملزم کم سن بچی کی تصویل لے کر بلیک میل کرتا تھا مقدمہ درج کر کے ملزم کا موبائل فون قبضے میں لے لیا گیا ملزم نے غیر قانونی طور پر امریکی بچی کی سناپ چیٹ اکاؤنٹ تگ رسائی حاصل کرنے کا اعتراف کی نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین اس سے رابطے میں تھے جرم سے ان کا تعلق ہے انتہائی بہمانہ طور پر قتل کیا گیا ظاہر جعفر کے والدین کو زمانت نہ دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مدنئی وکیل کی دلیل عدالت نے ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کری وزارت مذہبی امور نے جبری تبدیلی مذہب روکنے کا مجاوزہ بالمطالقہ وزارت کو اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج دیا اعتراضات میں جج کے سامنے پیشی نوے دن کے انتظار اور اٹھارہ سال تک تبدیلی مذہب کی ممانعت کے شرائط کو غیر شرع قرار دیا گیا وفاقی وزیر نورالحق قادری کا کہنے کہ مجاوزہ قانون اس قیفیت میں شریعت اسلامی اور بنیادی انسانی اور آئینی حقوق سے متصادم ہے مجاوزہ قانون کو اسلام قبول کرنے کی ممانعت کے لیے استعمال ہونے کا خدشہ ہے سینئر صحافی وارث رزا کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کے خلاف سوپینگ کورٹ کراچی ریجسٹری کے باہر کراچی یونین آف جرنلسٹ کا مظاہرہ سینئر صحافی وارث رزا کو حراست میں لینے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے صحافی کو حراست میں لینے پر سوو موٹو نوٹس لینے کی اپیل مظاہرے میں صحافی وارث رزا کی بھی شرک ادھکار عمر شریف کا خاندان کا کوئی فرد ائر ایمبلنس میں سفر نہیں کر سکے گا خاندان کے چار افراد کمرشل پر واس سے امریکہ جائیں گے کنیڈین کمپنی کے مطابق ائر ایمبلنس کو واشنگٹن تک پہنچنے کے لیے دو مقامات پر سٹاپ اوور کرنا ہوگا سٹاپ اوور کے ائر پورٹس پر لینڈنگ کے لیے تمام مسافروں کا ویزا ہونا ضروری ہے جبکہ مریض کو استثناء حاصل ہوتا ہے کراچی کے اسپطال میں زیر علاج عمر شریف سی سی یو سے پرائیوٹ وارڈ منتقل بیٹے جواد عمر کا کہنا ہے کہ ائر ایمبلنس آنے میں مزید ایک سے دو دن لگ سکتے کراچی کوئٹا اور بننو میں طلبہ سڑکو پر آ گئے کراچی میں طلبہ کا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے باہر احتجاج ملک میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ ایک دن لینے اور چیف جسٹس پاکستان سے معاملے کا اسکو نوٹس لینے کا مطالبہ کوئٹا میں طلبہ کا پاکستان میڈیکل کمیشن کے تحت آن لائن انٹری ٹیسٹ کے خلاف احتجاج آن لائن کے بجائے فیزیکل ٹیسٹ لینے کا مطالبہ بننو میں طلبہ کا دسویں اور باروی جماعت کے طلبہ کا نتائج کا نئے سرے سے اعلان کا مطالبہ طلبہ کا الزامے کے بورڈ نواصت نمبروں کے لیے حکومتی نہیں بلکہ خود ساکتہ فارمیل آزمائی جمعہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازہ ہے اسلامی کانفرنس تنظیم کے رابطہ گروپ کے نیو یورک میں اجلاس کے بعد علامیہ جاری اجلاس میں کشمیروں کے حق خدرادیت کی حمایت قازم دورایا گیا بھارت کے پانچ اگرز دوزار انیس کی اخترفہ اقدام اور غیر کشمیروں کو کشمیر کے ڈومسائل جاری کرنے کو مسترد کر دیا گیا افغانستان میں جامع حکومت قائم نہ ہو سکنے پر ترک صدر رجب طعی بردوان کا بھی اظہار افسوس کہا ابھی طالبان کا نقطہ نظر دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے افغانستان میں قیادت سامنے نہیں آئی اس وقت کچھ تبدیلیوں کے امکان کے بارے میں صرف چاند اشارے ہیں تبدیلی پر مبنی قدم اٹھایا گیا تو مل کر کام کرنے کا سوچنے کے مرحلے پر جا سکتے ہیں قطرے پلاو پولیو سے لڑ جاؤ کل کو آج ہی بچالو ملک کے مختلف شہروں میں صداد پولیو مہم جاری فیصلہ بات کی تحصیل جڑا والا میں دو خواتین پولیو ورکرز پر تشدد کے الزام میں میاں بیوی سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج ایک شخص گرفتار ملزمہ نے گدشتہ روز پولیو ویکسین پر لانے والے خواتین ورکرز پر تشدد کیا تھا انگلیش کرکٹ ٹیم کا دور پاکستان منسوخ کرنے سے پاک برطانیہ تعلقات متاثر ہوئے وزیر آزم بوریس جانسن انگلیش کرکٹ بورڈ سے ناراض برطانوی میڈیا کے مطابق حکومت نے بورڈ کو دور پاکستان جاری رکھنے کا کہا تھا نیشنل ٹی ٹوئنڈی کے پہلے میچ میں نورڈر نے بلوچستان کو چھے ویکٹ سے ہرا دیا حیدر علی کے ٹھاون رن کی ناقابل شکست اننکس کی بدولت نورڈر نے حدف سترہ اووروں میں حاصل کر لیا آصف علی نے چار چھکو اور تین چوکو کے مدد سے تنتالیس رن کی ناقابل شکست اننکس کھیلی دوسرے میچ میں خیبر پاکستان خانے سنٹرل پنجاب کو چھترس رن سے ہرا دیا کے پی کے کپتان محمد رزوان نے پینسر ٹرن بنایا لہور قلندز کے سی ای او آتف رانہ کی کراچی اور لہور کا میچ کرانے کی تجویز کہا نیوزلینڈ ٹیم کی واپسی اور انگلینڈ کے انکار کے بعد عوام میں سخت مایوسی ہے ان حالات میں اگر کراچی اور لہور کا میچ کرائے جائے تو عوام میں غم و غصہ کم ہوگا سپینش فٹبال لیگ لالیگا میں آج تین میچز کھیلے جا رہے ہیں گرنارڈا کا سامنا ریال سوسائی ڈیٹ سے اور عوصہ سونہ کا ریال بیٹی سے ٹاکرا جاری بارسلونہ کا مقابلہ کیڈی سے ہوگا ایونٹ کے تمام میچز جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں میرپور آزاد کشمیر میں باکسنگ کے متوالے باکسنگ رنگ سے محروم مٹی پر ہی باکسنگ رنگ بنا لیا لڑکیوں اور لڑکیاں اسی پر کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں مختلف شہروں کی ٹیموں کے درمیان مقابلے بھی یہی ہوتے ہیں کلانیوں کا کہنا ہے کہ حکومت سہولیات فرہم کرے تو باکسنگ میں ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں اور پشتون ثقافت دن پر تقریبات بلوجستان انیورسٹی میں رنگا رنگ ثقافتی تقریب طلبہ طالبات اور دیگر مہمانوں کی پشت و ثقافتی ملبوسات میں شرکت کراچی میں بھی پشتون ثقافت کا دن منائے گا